مقبوضہ کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل وفاقی کابینہ نے پاکستان کے سرکاری نقشے کی منظوری دے دی پاکستان کے جانب سے نقشہ اقوامی متحدہ میں پیش کیا جائے گا وزیراعظم کی نئے نقشے کی تیاری پر مبارک بات اسلام آباد میں قومی کشمیر مشابرتی کانفرنس جے یو آئی کا شرکت سے انکار شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی شریک نہیں ہوئے نون لیگ اور ڈیپلز پارٹی کے وفقود نے اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کی کشمیر کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں کشمیریوں کو حق خود ارادت ملنے تک حمایت جاری رکھیں گے وزیر خارجہ شامل مکوریشی کا کانفرنس سے خطاب شریر احمان بولی کشمیریوں کے لئے آواز اٹھانا عالمی راہنماؤں کی اخلاقی ذمہ داری ہے تحریکی آزادی کشمیر کی موجودہ صورتحال کا اثر انو جائزہ لینا ہوگا سراج الحق کے تجویز وزیراعظم کی تقریر کو دنیا نے انجوائی کیا ہم عالمی رائے آمہ کو متاثر نہیں کر سکیں ساجد میر کا اظہار خیال آئی ایس پی آر کشمیریوں کی آواز بن گیا پانچ اگست کے حوالے سے نیا پرومو جاری کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا پولیس کے شہدہ کو بھی خراجیا کی دل وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کا عمل سستروی کا شکار ضرور ہے لیکن بند نہیں ہوا پاکستان دونوں ممالی کے درمیان محاص آرائی رکوانے میں کامیاب رہا ملیجیا کانفرنس پر شرکت نہ کرنے کا فیصلہ مسلم اتحاد بچانے کیلئے کیا تھا وزیراعظم کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو انٹرویو کل نشر کیا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا لاہور پہنچ گئے ایک اور ہیڈ گوارٹرز میں ریٹائر اور حاضر سرویس افسران سے ملاقات پیشہ بارانہ امور خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کے سمرات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق ریٹائر اور حاضر سرویس افسران نے آرمی چیف کو مختلف تجاویز بھی دی وزیر برا ریلوے شیخ رشید کابینہ اجلاس سے چلے گئے شیخ رشید نے کابینہ اجلاس میں کچھ منٹ شرکت کی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں شیخ رشید اجازت لے کر واپس آ گئے میاں نواز شریف کے دور میں غربت کی شرحہ حیران کن حد تک کم ہوئی انیس سو ٹھانوے میں غربت کی شرحہ ستاون آشار یا نو فیصد تھی جو دوہزار پندرہ میں چوبیس آشار یا تین فیصد رہ گئی نیشنل کمیشن آف پاکستان کے ریپورٹ میں انکشاف اس وقت ملک میں غربت کی شرحہ کیا ہے اس بارے میں کوئی مستند تقنینا لگایا ہی نہیں گیا حکومت کا اعتراف پبلک سکول کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے جس سے کوتاہی کی اسے قانون کے مطابق دیکھیں گے چیس جسٹیس پاکستان کیرے مارکس شہدہ کے والدین کمرہ عدالت میں عبدیدہ بولے موجودہ حالات میں پاکستان میں نہیں رہ سکتے کمیشن ریپورٹ دی جائے جسٹیس اجازل ایسر نے کہا کہ ریپورٹ خفیہ ہے ابھی آپ کو نہیں دے سکتے سپریم کورٹ کا کمیشن ریپورٹ پر حکومت سے ہدایات دینے کا حکم آٹے کے بعد میدہ بھی مہنگا لاہور میں نان بیس روپے کا کر دیا گیا نان روٹی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومت میدہ سستا کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو دس اگست کو اسلام آباد میں دھڑنا دیں گے الیکشن کمیشن آٹکل باسٹ ون ایف کے تحت کسی کو نااہل قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتا کامیابی کا نوٹفیکشن جاری ہونے کے پینتالیس سن کے اندر ٹربیونل میں درخواست دار کی جا سکتی ہے درخواست سے مسترد کی جائیں وزیر برایابی وسائل فیصل وعدہ کے وکیل کے الیکشن کمیشن میں دلائل الیکشن کمیشن نے فیصل وعدہ کی نااہلی کے لیے دارد برخواستوں پر مزید دلائل طلب کر دیئے دیکھو مبارہ صاحب کیسے ہیں سر خرید سے آنا ہوا ہے آج آپ کا الیکشن کمیشن میں آپ کیا کیس لگا ہوا ہے تو کیا کیس پر اس میں اس صداقت ہے یا ایسی یہ آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے کیا کہیں گے صحافی کا سوال کیس چل رہا ہے تو کیا کروں پھانسے لے لوں فیصل وعدہ صحافی کے سوال پر آگ بگولا پرائیوٹ سکولز مالکانڈ ڈٹ گئے پندر آگست سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان صدر آل پاکستان پرائیوٹ سکولز ویڈریشن کارشف مرزا کہتے ہیں کہ گرفتاریوں سے نہیں جرتے سکولز سین کیے گئے تو ملکی رہتجاج ہوگا ایف ای ٹی ایف کی شرائط پر عمل درامت جاری وفاقی حکومت کا منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ ایف بی آر پراپٹی ڈیلرز کو ریگولیٹ کرے گا جیولرز کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی نیشنر سیوننگز میں انصدادے منی لانڈرنگ سپروائزری بورٹ قائم کیا جائے گا پاکستان پوسٹ میں بھی سپروائزری بورٹ تشکیل دیا جائے گا ملک بھر میں مطلع جزوی ابرالون سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ منجولی جاری اسلام آباد، لاہور سمیت، وسطی اور بالائی پنجاب میں بارش کا انسان خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت میں بھی بارش کے توقع بلوجستار میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا اندرون سندھ اور کراچے کے ساحلے علاقوں میں رات کو بارش کے توقع ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سو سے ایک سو تیس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے جادوی آواز پاکستان کے نامور پلی بیک سنگر اخلاق احمد کی اکیس میں برسی بندش اور چاہت نے گلوکاری سے شہرت ملی ساٹھ سے زائد فلموں میں آواز کا جادو جگھایا موسیقی